بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگر ہم ملکی سیاسی سنیریو کی اوپر اگر بات کریں تو بڑا واضح سا اس وقت جو ہے وہ منظر نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں اب مل جائیں گی اب ملنے کے بعد کیا وہ تحریک آدم اعتماد لا پائیں گے اور اس حکومت کو اللہ حافظ کہہ پائیں گے یہ بھی نہیں اس حکومت کو اللہ حافظ کہنے کے لیے بھی اب چونکہ تحریک انصاف کو کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا اب وہ اتحاد جو ہے کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں گے کیا مولانا صاحب کے ساتھ کریں گے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تحریک انصاف یہ کہہ چکی ہے کہ تحریک آدم اعتماد اور اس کے علاوہ کسی بھی معاملے پہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پھر اب تحریک انصاف کرنے کیا جا رہی ہے ان کے پاس کتنے آپشنز ہیں اور کس آپشن کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ چوز کریں گے اور پھر جو ہے اپنے معاملات آگے بڑھائیں گے اس کے پر ناظرین بات کریں گے حکومت کی بات کریں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں بوکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے کہیں نہ کہیں حکومت کے بڑے تحفظات ہیں وہ بیٹھ کے بڑی اچھی پلاننگ کر رہی ہے اور اس حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا ایک طرف تو حکومت کے جو ہم بات کریں گے کیابنٹ میں موجود لوگ ہیں بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مدد پوری کریں گے پانچ سال جو کہ ہمارا حق بنتا ہے آئینی حق بنتا ہے ہم کمپلیٹ کریں گے اور بعض جو ہے وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ شاید ہم چلے جائیں اور جو ہے وہ کوئی امرجنسی لگ جائیں اور کچھ اور ہی معاملات ہو جائیں تو اس حوال سے بات کریں گے کہ کیا حکومت کو بھی یقین نہیں ہے کہ وہ پانچ سال مکمل کر پائیں گے یا نہیں ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ یہ دعوے کرتی ہے کہ ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اور عدلیہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ یقینا آئین کی مطابق ہی ہوتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے اور ہم اس حکومت میں رہتے ہوئے ضرور کریں گے تو دوسری جانب مریم نواز صاحبہ ابھی عدلیہ کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں دھمکیاں بھی دے رہی ہیں کہ معاملات جو ہے وہ آئین کے مطابق تے ہونے چاہیے فیصلے جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور یہ ایک جماعت کو جو ریلیو دیا جا رہا ہے جو فیورٹیزم کی جا رہی ہے یہ سمجھ سے بالتر ہے اگر ایسا ہوا تو پھر جو ہے وہ نمٹنا ہمیں بھی آتا ہے تو مریم نواز صاحبہ یہ بھول جاتی ہیں کہ اسی عدالت سے اسی عدلیہ سے جو ان کو ریلیف ملا ہے اور جتنا انہوں نے جو ہے وہ آرام سے سارے معاملات کو ٹیکل کیا ہے اس وقت تو یہ عدلیہ ان کو بہت اچھی لگتی تھی لیکن آج اسی عدلیہ کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ وار کر سکتے ہیں ناظرین اسی کے اوپر ہم بات کریں گے پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید امان خان صاحب سینئر انیلسٹ ہے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں سادھی سکائپ کے طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران شفیق صاحب لیگل ایکسپرٹ ہے اور بیرسٹر اتنان روحیلہ صاحب سینئر انیلسٹ میں ہمارے ساتھ سکائپ کے طرح موجود ہیں اسلام علیکم مولا فیو ویلکم ٹو دی پرگرام ایل سٹارٹ وید عمران صاحب فرمائیے گا کہ جہاں بات کی جاتی ہے کہ ملکی سیاسی صورتحال کیا ہے تو یہ جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں کچھ آنے والی ہیں اس حوالے سے کیا آپ کا رضی ہے دیکھئے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز نے سب سے زیادہ ارتعاش پیدا کیا سیاسی طور پر وہ دو چیزیں ہیں ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ اور اس فیصلے کے نتیجے میں ابھی خواجہ عاصف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پاکستان میں کانسٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے میں بنیادی طور پر اور اس ہی کی روشنی میں پھر امرجنسی کی باتیں شروع ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آئین اور کانون میں اس طرح کی امرجنسی کی کوئی کنجائش موجود نہیں ہے جس طرح کی امرجنسی کی یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ جس چیز سے ان کو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کا فیصلہ تو سپریم کورڈ آف پاکستان امرجنسی لگائیں نہ لگائیں سپریم کورڈ آف پاکستان کا فیصلہ تو اپنی جگہ پر قرار رہے گا اور اس فیصلے پر تو عمل درامت کرنا پڑے گا اس فیصلے سے بھاگنے کا ایک ہی راستہ ہے جس کو فوجہ آصف صاحب جس کی اشاروں میں دھمکی دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے کانسٹیوشنل بیگ لون کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں کوئی ماورائے آئین کوئی اقدام ہو اور اس کی روشنی میں آئینی سیٹ اپ ختم کر دیا جائے کیونکہ جب تک آئین موجود ہے اس وقت تک یہ عداتیں موجود رہیں گے یہ جج موجود رہیں گے اور جب تک اس فیصلے کو ججز واپس نہیں لے سکتے وہ فیصلہ اپنی جگہ پر موجود رہے گا میں آپ کو ایک پاکستان کی تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کروں تو اگر سیاستدانوں کو بالخصوص ایسی باتیں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے اور جو خود اس طرح کے معاملات سے گزر چکے ہوں یہ کائی جازم نے جب انیس سو پینٹیس ایکٹ کے تحت جب ملک کو سمعالا تھا نا آل انڈیا گورمنٹ انیس سو پینٹیس ایکٹ جو تھا اس کے تحت ابھی ہمارا پاکستان کا دستور بنا نہیں تھا پہلا دستور تو کائی جازم نے جو ہدایت کی سیول سرونٹس کو انیس سو اٹالیس میں ان کے سامنے ان کو جو بنیادی ہدایت کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمارے پاس اس وقت جو پریزنٹ پروویجنل کانسیٹویشنل سیٹ اپ ہے ایکٹ آف انیس سو پینٹیس کہتا ہے وہ ایک ڈیموکریٹیک گورمنٹ کی تقاضی کرتا ہے وہ انہیں جو الفاظ سے نا وہ انہوں نے یہ کہا کہ نہ ہی بیوروکریسی نہ ہی اٹوکریسی اور نہ ہی ڈکٹیٹرشیپ جو ہے وہ چلے گی صرف اور صرف جس چیز میں ورک کرنا ہے وہ پاکستان کا جو اس وقت اب بوری دستور ہے اس کے مطابق ڈیموکریسی کے طرح پاکستان چلے گا تو اس لیے اس وقت جو حکومتی سطح پر جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ آئین پاکستان کے بالکل خلاف ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو اب تحریک انصاف کے آپشنز کی آپ نے بات کی ہے دیکھیں تحریک انصاف کے پاس جو آپشن کی بنیادی چیز یہ ہے وہ یہ کہ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان کی بیوروکریسی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس نے اس پورے الیکشن پر جس پر الزام دیا ہے جس نے کھلے عام اس الیکشن کو منور کر کے فارم پورٹی فائیو کی بجائے فارم پورٹی سیون کا ایک پورا شخصانے کے تحت ایک حکومت کو لا کر کھڑا کیا آج پاکستان اس حکومت کو آئے ہوئے بھی تین ماہ نہیں گزرے آپ یہ دیکھئے گا کہ پہلے جب خان صاحب کی حکومت گی تھے اس سے بعد اٹھارہ ماہ تک پاکستان اس گھومگو کی کیفیت میں رہا کہ اگلی حکومت کیا ہوگی اس حکومت کے پاس کیا منڈیڈ ہے کہ نہیں الیکشن اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ ملک کے اندر سٹیبلیٹی ہو ملک کا نظام آگے چل سکے اور بڑھ سکے لیکن پاکستان کے ادارے اتنے کم کنفیوز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ فیصلہ ہے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس دو پٹیشنیں موجود تھیں ایک پٹیشن تھی ریزرف سیٹس کی اور اس سے پہلے کی ایک پٹیشن موجود تھی جو آپ کے پاس تھی کے انتخابات میں جو آٹھ پروری کے دانگلی ہوئی ہے اور اتر منلہ صاحب بینچ پہ بیٹھ کے روز کہتے رہے اور بھی ججز کہتے رہے کہ اس کیس کو فکس کر دیں اب اصل میں اگر وہ آٹھ پروری والا جو بنیادی کیس ہے سپریم کورٹ اگر اس کو سن لیتی اب تو وہ پوری کی پورے تمام چیزوں کا وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی تھی لیکن سپریم کورٹ نے بھی آدھا کام کیا آدھا کام یہ کیا کہ حکومت یہی ہے ریزارف سیٹس آپ ان کو دے دیں ان کی ایمینیز ان کو واپس کر دیئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ بنیادی طور پر سمپل مجورٹی میں آ جائیں گے جب وہ سمپل مجورٹی میں جس کے لیے آپ نے پوری پولیٹیگر انجینئنگ اداروں نے کی ہے وہ اب کوئی کام بھی مکمل نہیں کر رہا آپ جنہوں نے انجینئنگ کی تھی وہ ہی مکمل انجینئنگ کر لیتے ہیں فارم فوٹی سیون جتنے انہوں نے بڑھائیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس برائے مربانی اس بیران سے نکالیں ملک میں جب اس طرح کی گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے کہ ملک میں کونسٹیوشنل سکت نہیں چل سکے گا تو ملک معاشی طور پر بھی تتباہ ہوتا ہے بیرون ملک جو پاکستان کی اکمران ہوتے ہیں ان کو عزت نہیں ہوتی امران صاحب آپ کو پوائنٹ آگیا لیکن ناظرین ایمبر وقت ہوا ہے آزان بریک کا پہلے آزان بریک کے جانب بڑھیں گے پھر جو باقی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی اس رائے کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے ابھی اسی حوالے سے کہ جو پولٹیکل سنیریو اس وقت بنا ہوا ہے اس حوالے سے یہ موجودہ گورنمنٹ کیا کر رہی اپوزیشن کیا کر رہی ہے ایک طرف تو عالمی ادارے پیش گوئی کر رہے ہیں کہ اٹھارہ ماہ کی یہ حکومت رہے گی اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے گی امران خان کو جیل میں ہی دیکھ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ عدلیہ پہ کڑی تنقید اس وقت کر رہی ہیں بیرسٹر صاحب فرمائیے گا موجودہ پولٹیکل سنیریو جو ہے یہ کس راہ پہ گامزن ہے اور اس حوالے سے کیا آپ کا تجزیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ سنیریو کو اگر ہم سٹینڈ الون دیکھیں گے تو میرے خیال میں ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہمیں تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا اور ماضی میں ان پرٹیکلر ہمیں ان ادوار کو دیکھنا پڑے گا جس میں نوم لیگ کی حکومت تھی اور جس وقت بھی ان کی حکومت آئی ہے ان کی جو ہمیشہ سے ایک سٹرٹیجی رہی ہے جو کہ میں ہسٹری سے بات کر رہا ہوں تو وہ دو حوالوں سے بہت زیادہ کوشیسلی ان کا جو سیاسی منشور جو بھی ہو اور ہیلیکشن منشور ان کا جو بھی ہو لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ساتھ گیٹ نمبر چار اور ریکورٹ ٹروم نمبر ون کو ملا کے حکومت چلانے کی ہمیشہ کوشش کی ہے اور اگر آپ یہ دیکھئے کہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ حکومت چلانے سے پہلے وہ کسی نہ کسی آنے والے چیف جسٹس یا آنے والے جو بھی آمی چیف ہیں ان کو ایجنڈا بنا کے چلے ہیں اور جب بھی ان کی حکومت اگر ڈی سٹیبلائز بھی ہوئی ہے تو وہ بھی انہی دونوں اداروں کے ساتھ کانفرنٹیشن کی وجہ سے ہوئی ہے اب اگر اس وقت دیکھیں تو وہ اسی روش پہ چل رہے ہیں لیکن وہ اس چیز کو شاید بھول رہے ہیں کہ اس وقت تو ان کی ایکسکلوسیف حکومت نہیں ہے وہ ایک جو قولیشن گورنمنٹ ہے ایک تو وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی جو ہے جو کہ ہمیشہ سے ان کی سیاسی مخالف رہی ہے اس وقت وہ کابینہ میں نہیں ہے اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ ان سے کسی قسم کا بھی بہت لانگ ٹرم کوئی پولیٹیکل بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور حکومت کو وہ ڈی سٹیبلائز بھی کر سکتے ہیں ان کا ٹوٹل فوکس بارحال اس وقت پی ٹی آئی پہ ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ اپنا جو طرز سیاست ہے وہ ایکگریسیف رکھا ہے اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے بارحال اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں تو اس کے لئے حکومت کو ماحول پہلے بنانا ہوگا اور جو اپٹیکس ہم حکومت آنے سے پہلے یا حکومت آنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس سے کئی بھی یہ تاثر نہیں ملتا کہ حکومت کسی طریقے سے بھی جو اپنا دبرانہ ایک رول ہے جو کسی حکومت کا ہونا چاہیے وہ تو بارحال وہ نہیں کر رہے جو کنفرنٹیشن اس وقت انہوں نے شروع کی ہوئی ہے لیکن جو ترضی عمل ہے وہ بارحال جب سے میاں صاحب سیاست میں آئے ہیں انہوں نے یہی اپنا طرز عمل رکھا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کو ساتھ لے کے کر چلنا چاہتے ہیں اور جب بھی ان کی اگینسٹ کسی قسم کا کوئی فیصلہ آیا ہے یا کچھ اس طریقے کا ماحول بنا ہے تو ہمیشہ ان کا طرز عمل بارحال یہی ہے جو کہ شاید حکومت کا ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے اچھا بارحال صاحب اس کے پر بات کریں گے کہ یہ ان کا جو طرز عمل ہے اس میں چینجز آنی چاہیے یا کب تک آئیں گے لیکن یہاں پر نویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نویس صاحب نویس صاحب ہم ابھی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے پر بات کر رہے ہیں جو حکومت کا یہ بیہیویر آپ کو سمجھ میں آتا ہے ایک طرف تو کہیں نہ کہیں حکومت بھی یہ اشارہ دے رہی ہے کہ یہ حکومت زیادہ آگے نہیں چلنے والی یا جو خواجہ آصف صاحب کا بیان ہے اس سے کیا نتیجہ آخذ کیا جا سکتا ہے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ جو مریم نویس صاحبہ ابھی اطلیہ کے خلاف جو اتنے دھمکیاں وہ دے رہی ہیں اور وہ بڑی کڑی تنقید کا نشانہ اس وقت بنائی جا رہی ہیں اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ مجھے صرف حکومت کا ہی نہیں مجھے اپوزیشن کی اور اداروں کی بھی سب ہی کی سمجھ آ رہی ہے اب سب سے زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ سیاسی طور پر بہت گمبیر معاملات ہیں اور نہ تو کوئی ادارہ اور نہ ہی کوئی سیاسی جماعت نہ ہی حکومت میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ معقولیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی دانشمندی کے ساتھ ان معاملات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہیڈ آن صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو تصادم کی صورتحال ہے پاکستان کبھی بھی تصادم کو ایفورڈ نہیں کرتا اور اس وقت تو بالکل نہیں کرتا کیونکہ نئے نئے الیکشنز ہوئے اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ فارم ہوئی اور اب وہ گورنمنٹ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے اقدامات کر رہے ہیں وہ لوگ شروع ہوا ہے ان کو اب موقع دیا جانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو کہا یہ جاتا تھا کہ نئے آئے ہیں اور تجربہ کار نہیں ان کو موقع دیا جانا چاہیے اور چھے مہینے تو بالکل تنقیل نہیں کرنی چاہیے اور اب ان کو ہم دیکھیں کہ یہ کیا کرتے ہیں تو بہرحال جس طرح سے ان کو ٹائم دیا یہاں تک کہ اگر ہم بات کریں کہ اس حکومت کو مزید آگے ٹائم دینا چاہیے لیکن یہ اب تو معاملہ جو نہیں وہ پلٹ یہ گیا کہ مخصوص نشست ہیں ایسا اسی یعنی کہ تحریکی انصاف کے پاس چلے گی ہیں اب وہ تحریکی عدم اعتماد لا سکتے ہیں ان کے پاس کتنے آپشنز ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے تحریکی عدم اعتماد نہیں لا سکتے ان کے پاس تحریکی عدم اعتماد لانے کے لیے انڈیپینڈنٹلی اتنے نمبر نہیں ہیں جو تحریکی عدم اعتماد لانے کے لیے ضروری ہیں انہیں تحریکی عدم اعتماد کا شوق پورا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانا ہوگا اگر پیپلز پارٹی ساتھ ملے گی تو یہ پاسیبل ہو سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کبھی بھی پی ٹی آئی کو فیور کرنے کے لیے تحریکی عدمی اعتماد نہیں لائے گی وہ اگر لائے گی تو اپنے سیاسی مفاد کو سامنے رکھ کے لائے گی کہ انہیں تحریکی عدمی اعتماد میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گرانے کے بعد اگلی جو گورنمنٹ کی فورمیشن ہوگی اس میں کیا حصہ ملے گا اگر اس میں ان کو حصہ نہیں ملے گا یا اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ان کے باس اب ہے تو وہ کبھی بھی وہ اپنا کندہ فرام نہیں کریں گے امران خان کو یہ پیپلز پارٹی مفادات کی سیاست کر رہی ہے یہ تمام ہی مفادات کی سیاست کرتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کی جتنی حریف پی ٹی آئی ہے اس وقت اتنی ہی ان کی حریف پی ایم ایل این بھی ہے تو اگرچہ وہ اس کے اس وقت حریف بھی ہیں گورنمنٹ میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ادم اعتماد کی بات کی جائے تو ادم اعتماد ناممکن ہے وہ نہیں آ سکتی یہ صرف ایک دھمکی ہو سکتی ہے یا ایک بھبکی ہو سکتی ہے یہاں تک چلے ادم اعتماد نہیں آئے گا پھر تحریک انصاف آگی کیا کرے گا تحریک انصاف اس وقت ہیڈ آن کولیجن کی طرف جا رہی ہے اور یہی سیچویشن ان کو سوٹ کرتی ہے اس وقت میں ہی سمجھتا ہوں کہ امران خان سب سے زیادہ کامیاب ہیں وہ کامیاب اس لیے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ وہ جیل میں ہیں اور وہ جیل سے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آتے اور وہ کسی قسم کی مفامت کا سہارا لینا نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو فوج سے کروں گا آرمی چیف سے کروں گا اور کسی سے نہیں کروں گا تو یہ جمہوری نظام ہے یہاں پر جمہوری نظام میں کے تحت ہی آپ الیکٹ ہو کے آپ کے پارٹی اس وقت اسمبلیوں میں آئی ہے اگر آپ کو جمہوریت کا سہارا نہیں لینا تھا تو آپ اس میں الیکشنز میں نہ آتے جب آپ آگا ہے تو آپ کو یہ کرنا ہوگا ہے نبی سب ایک اور سوال یہ کہ جو ابھی حکومت کہہ رہے ہیں کہ تحریکہ انصاف پر پابندی لگانی ہے پابندی لگا پائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ وہ لگا سکیں گے وجہ یہ ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کو مزید ایک کراچس کی طرف لے جائے گی اور اگر حکومت نے یہ غلطی کی تو پھر حالات کو اور زیادہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا دیکھیں دونوں صورتوں یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے نہ تو عدم اعتماد آئے گی نہ پابندی لگے گی اور جو صورتحال اس وقت ہیڈ آن کولیجن کی ہے یہ عمران خان صاحب کو اس لئے سوٹ کرتی ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ میں اقتدار میں آنے والا نہیں اور مجھے جیل سے بھی نہیں نکالا جا سکے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں باہر بھی نہیں آوں گا اور اقتدار بھی نہیں ملے گا تو میری طرف سے یہ ملک بھی جائے اور یہ سیاست بھی جائے اور یہ جو گورنمنٹ ہے وہ بھی جائے اور یہ نظام بھی جائے تو اس لئے اگر ایسا ہوا اگر دس دن کے اندر صورتحال مزید گم بھیر ہوئی اور یہ گورنمنٹ کا جو اقتدار ہے یہ تلپٹ ہوا امران خان صاحب ہوں گے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو پہلے اقتدار سے باہر ہیں انہیں تو ان کا تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے اس لئے وہ ان کا ختم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نہیں رہا تو پھر ان کے پاس بھی گورنمنٹ نہ رہے اور اگر اس صورت میں مارشاللہ لگتا ہے تو پی ایم ایل این لوزر بھی ہوگی لیکن ایک طرف سے ان کو ہمدردی بھی ملے گی لیکن وہ ہمدردی ان کا کسی کام نہیں آئے گی چلیں ٹھیک ہے امران صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا موجودہ صورتحال کے تحت تحریک انصاف کے پاس پاور ہے یہاں سب سے زیادہ پاور جو ہے وہ پی ٹی آئی ہی اس وقت رکھتی ہے سیکنڈ ہی ہے کہ وزیر دفاع کا آئینی بریک ڈاؤن کی جو وارننگ انہوں نے دی ہے وہ انہوں نے کیوں دی ہے کیا یہ حکومت مدت پوری کرے گی یا نہیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے آگے بات یہ بڑھوں گا اس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں ہے امرجنسی لگانے کا کانونی اور آئینی طور پر جو بھی ایکشن لیں گے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا اور وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا اسی طرح پی ٹی آئی پر بھی پبندی لگانے کا کوئی بھی جواز اس حسن میں نہیں بن سکتا کہ بل آخر یہ دیکلیریشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا یہ سپریم کورٹ میں جانا ہے اور سپریم کورٹ آئینی طور پر یہ آئینی میں لکھا ہے تو وہ سپریم کورٹ نے اس کو کنفرم کرنا ہے تو یہ تب پبندی لگ سکتی ہے ورنہ یہ پبندی بھی نہیں لگ سکتی وہ آپشن بھی ان کے پاس نہیں ہو سکتا اور تیسرا یہ ہے کہ جو اس وقت جو سینیریو بن رہا ہے اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنے جگہ پر موجود ہے پی ٹی آئی کو انہوں نے وہ نشستیں دینے ہی دینی ہیں ان سے ان کو کچھ اٹھکارہ نہیں ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی بارال سنگر لاجسٹ پارٹی تو بن جائے گی لیکن پی ٹی آئی تیسری بات جو آپ بات کر رہے تھیں کہ وہ تحریکی ادم اعتماد لے کر آئے تو بھارال ایک سو چودہ پدنا ووٹوں کے ساتھ آپ تحریکی ادم اعتماد نہیں لے کر آ سکتے جب تک آپ کے پاس ون سیونٹی پلس جو ہے وہ ووٹس نہ ہو اس کے لیے اس لیے اس وقت جو تینوں آپشن ہے یہ ایک ایسا ڈیڈ لاؤک ہے کہ جس میں تینوں طرح جو ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پی ٹی آئی اور جو دوسری طرف سے اعتادی اسی طرح پیپلز پارٹی کیا آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کو کسی طور پر بھی عمران خان جیسا عمران خان صاحب اسے اعتاد کرتے بھی نہیں لیکن اگر کرنے کی اتیار بھی ہو جائے تو پیپلز پارٹی کو یہ جو سیٹ اپ ہے شہباز شریف والا یہ بہت سوٹ کرتا ہے اس سیٹ اپ میں جو ہے وہ اپنے سارے پرکس اور پریولیجیز اور جو پاور انجوائی کرنی ہے وہ انجوائی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کے مزاج کا تو کیا ہے وہ تو اگر ان کے ساتھ اگر اتحاد کر کے وہ اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں کسی طور پر عمران صاحب اس سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کو کیا بینیفیٹ ہے اتنی اتنے کیا مطلب ان کو مجھے سے یہ بات نہیں سمجھ بہاری کہ وہ صرف آئینی آہودوں پر اس وقت بیٹھے ہوا ہیں اور اتنا کیا ان کو جو ہے وہ پریولیج مل رہا ہے دیکھیں ان کے لیے بزاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ نے پی پی ایمیل نے ان کو بار بار آفر کی ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں وہ جان بوجھ کر حکومت میں اس سیٹ اپ میں ابھی اس وقت میں شامل ہونا نہیں چاہتے جب ہو سکتا ہے بعد میں جا کے کرایسس سے یہ سارا نظام نکل جائے کیونکہ اس نظام کے بارے میں وہ خود بھی یکسو نہیں ہیں کونسیٹوشن اوڈے انہوں نے سارے لے لی ہیں تو یہی کسی پارٹی کے لیے ہوتا ہے سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے اسی طرح کراچی میں انہوں نے اپنا جو ایک مین سٹیک ہورڈر ہے کراچی میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے ذریعہ حکومت بھی ان کی ہے تو ان کو جو اس پنجاب میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے کے پی میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے بلوچستان میں ان کے پاس جو پاور شیئرنگ کے فارمولے کے دائد وہ آ جاتے ہیں ان کو وہ اپنا حصہ نکال لیتے ہیں تو اس یہ جو دو بڑے صوبہ میں ان کا وجود ہی نہیں ہے تو انہوں نے اور کیا حاصل کرنا ہے دو چار وزارتیں جو انہوں نے لینی ہے پی ٹی آئی کے پاس اگر وہ چلے جائیں گے تو جتنا کچھ ان کو پی ایم ایل ایل نے دے دی ہے صدارت دے دی سینٹ دے دی تو اتنا تو عمران خان صاحب کبھی بھی ان کو نہ دیتے اور کبھی بھی اس کرایسی سے نکلیں گے تو اگر ان کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی آپشن ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب اور عمران خان صاحب واپس میں ہاتھ میں لائیں اور زرداری صاحب اپنا مستقبل جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھوں میں دے دیں میرا نہیں خیال ایسا ہوگا صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ تیع کر لے کہ ہاں جی کیونکہ اس وقت جو پورا سٹک بنایا ہوا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے یہ سارے کے سارے لوگ جو اس وقت حکومت کے اندر ہیں یہ بینیفیشنی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے تو جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی یہ ان کے مورے ہیں برادی طور پر یہ کوئی عوام کا منڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس جو منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کے مطابق یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ان کو اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے یہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتے میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس صدارت کے علاوہ سینٹ کے جو سیٹ ہے پوزیشن ہے اس کے علاوہ کراسی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ پنجاب کی گورنرشپ بھی ہے کیپکی کی گورنرشپ بھی ہے اور بلوچستان کی گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر موجود ہے ان کے پاس وفاقی وزارتیں نہیں ہیں سینٹ کی وزارتیں تو ان کے پاس ہیں جو بلوچستان کی وزارتیں ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے لہٰذا ان کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ یہ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ اس کو گواہ کے ایک نئے بکھیڑے میں پڑھ کے وہ پھر وہ نہیں کام کریں گے ان کو جو سیٹ اپ ہے وہ بہت سوٹ کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب جو ہیں وہ چونکہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے رول ہے عمران خان خاص عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ نہیں کرنا عمران خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے عمران خان کا رول کہاں ہے دیکھیں عمران خان صاحب اپنی جماعت میں نہیں نہیں جو سیاسی طور پر جو آگے مفاہمت ہوگی آگے اگر وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں گومنڈ میں آنا چاہتے ہیں تو وہ رول عمران خان نے پلے کرنا ہے انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے انہوں نے ان کی حمایت لینی ہے مفامت کرنی ہے ان کی مدد لینی ہے پھر یہ سارا کچھ ہو سکے گا اگر ایسا نہیں ہوگا وہ اگر سولو فلائٹ پہ رہیں گے تو وہ اقتدار میں نہیں آ سکیں گے وہ اسمبلی میں تو آ چکے ہیں لیکن اقتدار میں آنے کے لیے ان کو جتے نمبر چاہیے وہ نمبر ان کے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا کے بنتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر تو اتنے ہی رہے لیکن ہم فوج کے ساتھ یا آرمی شیف کے ساتھ بات کریں گے اور وہ ہم بھی لے کے ہیں تو یہ اپنا معقولیت کی بات ہے انہیں معقولیت کو سامنے رکھنا چاہیے اور گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھنا چاہیے بریسٹر صاحب سے میرا یہی سوال ہے گا بریسٹر صاحب یہ فرمائی کہ تحریکی انصاف کی پاس ابھی کیا آپشن ہے اور وہ کرنے کیا جائیں گے بگرز تحریکی آدم اعتماد اگر وہ نہیں لاسکتے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر ان کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں اس سوال سے تھوڑی سی وضاعت فرمائیے گا میرے خیال میں دیکھیں اس وقت اگر ہم اپنے آخری جو دہائی پاکستان میں گزری ہے اس کی سیاست کا جو طرز عمل ہے تمام جماعتوں کا اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت ملک جس نہج پہ کھڑا ہوا ہے تو گورننس کسی کو سوٹ نہیں کرتی کسی کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ حکومت میں آئے اور اس وقت جو ملک کے فینننشل کرائیسس چل رہے ہیں اور جتنے ایشوز ہیں لیکن یہ بھی بہرحال اب ایک حقیقت بن گئی ہے کہ باکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت کا سروائیول صرف حکومت میں رہنے پہ ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طرز عمل حکومت میں آنے کے بعد اپوزیشن کے ساتھ اپنایا گیا ہے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے تو اب تو سب نے کان پکڑ کے وہ کہتے ہیں کہ بھلے جو طریقہ بھی ہو ہمارا جس طرح اب یہ بہت بڑی بات چل رہی ہے اور جیسے ہی جب گورنمنٹ کو تھوڑا سا بھی یہ سینس ہوا کہ شاید جو اس وقت ہماری ویکنسز ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں اور جو الیکشن ٹریبونلز کے حوالے سے آل آوٹ ایک اگریسیف حکمت حملی اور پھر ادلیہ کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس فیصلہ ساتھ ہی ہے تو اس حوالے سے تو وہ بڑے کلیر ہیں پی ٹی آئے کے پاس اس وقت جو اگر ان کی سٹرنگت ہے تو وہ ان کا جو لاسٹ الیکشن میں جس طریقے سے جو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے ریگارڈلیس آف کہ ان سے بھلے کا نشان چینہ گیا تھا اور وہ اس وقت جو پاپیلر ووٹ ہے اور وہ جو ان کا کلیم ہے کہ ہمیں عوام کی سپورٹ حاصل ہے اور کسی حد تک سب سٹیک بولڈرز کو اس بات کا احساس بھی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن سے پہلے جو بازگشت چل رہی تھی کہ کس نے گارمنٹ بنانی ہے وہاں پر جو میرے خیال میں جس وقت سکرپٹ لکھا گیا تھا وہاں پر تھوڑی سی ان سے غلطی ہو گئی تھی اوور کانفیڈنس کہہ دیں کہ وہاں پر وہ سیچویشن صحیح طرح ریڈ نہیں کر سکے اگر وہاں پر انتظام ذرا بہتر ہوتا اور باقاعدہ طور پر اگر اس کے اوپر ہوم برک ہوتا تو میرا نہیں خیال کہ ابھی پی ٹی آئے اس پوزیشن میں ہوتی اور وہ ایک چھوٹی سی اوپوزیشن جماعت کی طرح اپنا رول کر رہی ہوتی لیکن اس وقت جو نمبر گیم ہے اس کی وجہ سے اور جو اس وقت مقصوص نشستوں کا جو اتنا بڑا ایک امپیکٹ ہے وہ بارحال پی ٹی آئے کو حکومت سازی کی پوزیشن میں تو نہیں لے کے آتا اور نہ ہی وہ تحریک عادم اعتماد کیونکہ یہ آئینی چیزیں ہیں اور اس کے لئے نمبر چاہیے اور میرا خیال میں اس وقت کوئی سازی پارٹی بھی پی ٹی آئے کے ساتھ اتحاد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی مولانا صاحب کوئی تھوڑا بہت ان کو آوا دیتے ہیں لیکن ان کے اپنے ایجنٹرز کے مطابق وہ چلتے ہیں کیونکہ اس وقت جو آبیس کلیش ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئے کا اور اس کی لیڈرشپ کا دو کہ لیڈرشپ اور عمران خان یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا لیکن میرے خیال میں وہ بھی ان کی پولیٹیکل حکمت حملی ہے کیونکہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کی جو سیاسی معاملات ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہولڈ ہے اور فیصلہ سازی بارحال ان کے پاس ہے بریسٹر صاحب ایک آخری سوال فرمائیے گا اس سوال کا جواب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدد کمپلیٹ کرے گی دیکھیں حکومت کو تو بارحال مدد کمپلیٹ کرنی چاہیے لیکن اس وقت ماحول تو دیکھیں کیا ہم کسی قسم کی اگر کنفرنٹیشن اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم کسی قسم کا نیا الیکشن بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہم نے بہت مصیبتیں کر کے ایک الیکشن کروایا اور ہم اس الیکشن کو ایک مسیحہ سمجھ رہے تھے کہ جب الیکشن ہوگا تو ہمارے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ہمارے معاملات بگڑے ہی ہیں کوئی ادارہ اپنے طریقے سے کام نہیں کر سکا اور جس کو سائیڈ لائن کرنا تھا بہرحال اس کو سائیڈ لائن کیا گیا میرے خیال میں ٹھیک ہے جو ایک ان ہاؤس تبدیلی ہے کیونکہ نمبرز ایسے نہیں ہیں اور یہ کانفرنٹیشن پہ یہ بات چلے گی جب تک پی ٹی آئے کے پاس کوئی ایسی نئی سیچوئیشن جس میں ایک بڑی پارٹی ان کے ساتھ ٹھیک ہے بیرسر صاحب اچھا نبی صاحب آپ کی جانے پڑھوں گی لیکن پہلے ہم پر بہت ہوا ہے ایک شورٹ سے بریک کا ناظرین آپ ریکیو جانے پڑھتے ہیں سوال یہ ہے کیا اس حکومت کو اپنی مدت کمپلیٹ کرنی چاہیے یا نہیں بیرسر صاحب نے کہا اگر تو اس حکومت کو اپنی مدت کمپلیٹ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر ہمیں الیکشنز کی جانے پڑھنا پڑے گا اور الیکشنز کا ہم نے اللہ اللہ کر کے ایک الیکشن ہمارا ہوا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے تھے وہ بھی نہیں ہو پایا پھر جو ہے وہ آٹھ فروری کو الیکشن ہوئے اس الیکشن کے پر بھی سوالوں کی ابھی تک بھرمار ہے شکش و بات ہیں سو یہاں پر نوی صاحب کی جانے پڑھ لیتے ہیں نوی صاحب فرمائیے گا میں ہمیش الیکشنز نوے الیکشنز تو نمکن ہیں یہ تو آٹھ اف کوئس چین ہے بات یہ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تین مہینے پہلے الیکشنز ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک پھر چوک ہو جائے اور پھر سارا ملک ایک نئے پروسس میں پڑھ جائے اور خرور روپیہ اس کے اوپر جھونک دیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اگلے الیکشنز کنٹروورشل ہوں گے یا منصفانہ ہوں گے اس کے بعد پھر یہی ڈراما ہوگا تو اس لیے الیکشنز تو نہیں ہوں گے اگلی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اب تک وہ بہت کامیاب ہیں کامیاب اس لیے کہ انہوں نے ہر ادارے کو ہر انسٹیوشن کو کنٹروورشل کر دیا ہے اور یہ ان کی مہارت ہے ان کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی تھا کہ پارلیمنٹ کو انہوں نے کنٹروورشل کر دیا کہ یہ الیکشنز داندلی زیادہ ہیں لہذا وہ اس کو نہیں مانتے حالانکہ ان کے سارے ممبرز اسی داندلی زیادہ اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں اور اسی کے اندر وہ اپنی سکیٹوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اگر وہ داندلی زیادہ ہیں تو وہ پھر جنگ کس چیز کی لڑ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ادلیہ کو اتنا انوالف کیا کہ ادلیہ بھی کنٹروورشل ہو گئی اس کے بعد انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اتنا انوالف کیا اور ان کو کھینچا اور انہوں نے کہا بار بار کہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو نویز صاحب آپ سمجھتے ہیں صرف عمران خان نے یہ کردار ادا کیا ہو باقی جماعتوں نے نہیں ابھی دیکھیں مریم نواز صاحبہ کیا کر رہی ہیں سنیں سنیں میں آپ کو ساری بات بتا لیتا ہوں تو اب وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھینچ کے لانا چاہتے ہیں کہ آپ انٹروین کریں آپ اقتدار ان کا ختم کریں آپ ٹیک آور کریں آپ کو کریں اور اس طرح سے اگر ہمیں اقتدار نہیں ملا تو ان کو بھی نہ ملے ان کا بھی کھنا رہے تو اس کا یہ ہوگا کہ پھر وہ ہی اسٹیبلشمنٹ انوال ہو جائے گی اور وہ ان کا جو مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی وہ ultimate stakeholders ہیں جن کو ہمارے اقتدار میں شامل ہونا چاہیے تو وہ اس کو بھی کر کے رہیں گے اگر اس وقت اقتدار ان کا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو مل جائے گا وہ پھر کہیں اور ہی جائے گا تو کہیں اور جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کھن نہیں رہا تو ان کا بھی کھن نہ رہے صحیح اچھا اب بات یہ ہے مریم نواز صاحبہ کے جو ایگریشن ہے تو عمران خان صاحب نے اس کی بہت ساری ہمیں ماضی میں اس طرزی عمل کی مثالیں ہمیں دی ہیں صحیح تو ہم ان کے اس مثال میں اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا اور عدلیہ کو للکارنا اور اپنی پسند کے ججوں کو للکارنا اور اپنے کے خلاف اپنی مخالف ججوں کو للکارنا اور جو فوج کے اندر جو ان کے حضر فہم یعنی کہ آپ کہہ رہے گے جو مریم نواز صاحبہ ابھی جو سٹیٹمنٹ دے گی وہ ٹھیک میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سیاسدانوں کے طرزی عمل ہے یہ غلط ہے یہ کسی کا بھی ہو چاہے وہ عمران خان ہو وہ نواز شریف صاحب ہوں وہ مریم نواز ہوں یا وہ زرداری صاحب ہوں زرداری صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کی انٹسینٹ بجا دیں گے تو یہ جو ترزی عمل ہے یہ درست نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیاسدان ہیں انہیں اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے پارلیمان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور ججوں کو اپنی عدلیہ کا خیال رکھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی سیشوئن کا خیال رکھنا چاہیے تمام اداروں کو اپنے دیرہ کار میں رہتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کی عزت قائم رہے ان کا وقار قائم رہے ان کا جو کردار ہے پورے سیاسی نظام کو آگے بڑھانے میں وہ قائم رہے اور اس کی ایک خاص سینکٹیٹی ہے اس کی ایک خاص ساکھ ہے وہ ساکھ قائم رہے تاکہ وہ ایک پاکستان میں جمہوری نظام کو آگے بڑھا سکے یہ نظام آگے بڑھے گا تو اس ملک کو وہ ترقی دے سکے گا دوسرے ملکوں کے جو پاکستان کے اوپر اعتماد کی کا فقدان ہے وہ بڑھ سکے گا اور معاشی ترقی آگے ہو سکے گی چین کا جو اس وقت پاکستان کے حوالے سے کنسرن ہے وہ اس کو پولٹیکل سٹیبلیٹی کے حوالے سے تھا اور آپ یہ دیکھئے کہ جیسے ہی چین کے وزیر یہاں پر یہ کہہ کے گئے کہ ہمیں یہاں پر پولٹیکل سٹیبلیٹی سوٹ کرتی ہے تاکہ ہم سی پیک کے فیس ٹو کو آگے بڑھا سکیں اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھا اور پھر تمام کنٹروورسی آگے بڑھ گئی اور پھر عدلیہ کی جو سہولتکاری ہے وہ آگے بڑھی اور اس کی وجہ سے جو اس وقت صورتحال ہے وہ پھر وہ گو مگو کی صورتحال ہے جو اس نظام کو تلپٹ کر دے گی اور پھر وہ ہی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ جائے اور فوج آجے چلن ٹھیک ہے یہاں پر عمران صاحب آپ فرمائے گا کہ جو مریم نواز صاحبہ اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلے پر ان کی کڑی تنقید جاری ہے بیک پر کیا مقاصد ہے ان کے دیکھیں مریم نواز صاحبہ کے بیک کے مقاصد تو پتہ نہیں کیا ہیں لیکن ایک بات تو دہم دردی بھی تم سے آپ کو کرنی چاہیے کہ ابھی تین مینے ہوئے ہیں انہیں وزارت حالہ ملی ہے پہلے ان کو حکومت ملی تھی تو وہ ان کو مجھے کیوں نکالا والا سینجھ شروع ہو گیا اور اب دوبارہ جب انہیں حکومت ملی ہے تو ابھی جو ہے وہ عدالتوں نے یہ کام شروع کر دی اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ حکومت کے لیے صرف اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے الیکشن ٹریبیونلز کا بننا اسلام آباد میں جس طرح کا الیکشن ٹریبیونل بنا ہے یہ اگر تین سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں اور فارم پورٹی فائیو میں ان کے پاس نہیں ہیں اور اگر یہ اس میں ناکام رہتے ہیں اور یہ سلسلہ ایک ایک کر کے اگر ان کی وکڑ گرنا شروع ہوگی تو اگلے چار پانچ مام میں اگر الیکشن ٹریبیونل ٹھیک طریقے سے انہوں نے کام کر دیا اس وقت صرف اور صرف اس حکومت کا جو داروں مدار ہے قیام ہے یہی لڑائی چل رہی ہے لہور ہائی کورڈ کے چیف جسٹس صاحب کا سپریم بورڈ میں بھیجا جانا اور اس کے بعد نہیں جو ابھی ملقات ہوئی آئیشہ نیلیم صاحبہ کے ساتھ وہ آپ ساری چیزیں اس کو نوٹ کر رہی ہوں گی تو بنیادی دور پر یہ جو ڈیڈ لوگ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کون لوگ چلائیں گے وہ ججز کون تائنات ہوں گے جس جن الیکشن ٹریبیونل کے ججز جو ہے وہ وہ لے تائنات ہوں گے جو بنیادی دور پر پہلے شہزاد احمد صاحب کر کے چلے گئے ہیں تو اگر وہی برقرار رہتے ہیں تو یہ اگر اسی میرٹ پر تیزی کے ساتھ کام ہوا تو یہ مہینوں کی بات ہے کہ ان کی جو اکثریت جو بنائی گئی ہے فارم فورٹی سیون کی ذریعے یہ فارم فورٹی فائٹ سامنے آنے کے بعد یہ اقلیت میں بدل جائے گی اور پورا نظام جو ہیں جو انہوں نے بنایا ہے وہ ترپٹ ہو سکتا ہے برسٹر صاحب آپ بھی فرما دیجئے کہ اسی کے اوپر کے فارم فورٹی فائف فورٹی سیون کی جنگ تو خیر آج بھی جاری یہ بھی تک جو اسی کے پر بات چیت کی جاتی ہے الیکشن ٹریبیونرز کی بات کر رہے ہیں میں عمران صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو اتنا ایک امرجنٹ ایک جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تھا اور اس میں سپرنگ کورٹ میں الیویشنز ہوئی تھی اور افکورس بحیثیت وقیل ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا عوامل کا کارفرما تھے اور جو پھر سپرین کورٹ نے ایک راستہ دیا کہ اب آپ کنسلٹیشن کر دیں جو ابھی چیف جسٹس آئی ہیں اور جو کل ملاقات ہوئی تھی اس میں جو ابھی اس وقت چیف جسٹس ہیں آلیا نیلم انہوں نے چیف جسٹس جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں کو یہی کہا ہے کہ جو آلریڈی ججز ہم دے چکے ہیں انہی کے ساتھ آپ نے کام چلانا ہے اور آپ الیکشن ٹرابونل تو وہ تو بارحال وہ بھی ایک جو ایک انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی نئے ججز ہوں اور الیکشن کمیشن کو کیونکہ دیکھیں اس پہ اس وقت الیکشن کمیشن بھی سروائیول جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی سروائیول اٹ سٹیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے جو کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی بڑی شدید قسم کی سخت اوبزرویشنز آئی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اتنا کام صحیح طریقے میں نہیں کیا تو الیکشن کمیشن میں کوئی روپورٹ تو بیٹھے نہیں ہوئے تھے وہاں پر باقاعدہ طور پر فیصلے ہوئے اور اگر یہ کہیں پہ بھی یہ بات بن جاتی ہے اور کوئی کمیشن اگر بن جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر سکرپٹڈ کام ہوا ہے اور اس کو الیکشن کیونکہ الیکشن کمیشن نے بارحال ایک لائن لی ہے اور میں اس بات کا ذکر کرتا جلوں گے جب مخصوص نشستوں کا کیس آیا تھا تو وہاں پر اس وقت جسٹس شاہد نے اس بات کو حیرانی کا اظہار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک فریق کے طور پر یہ کیس لڑ رہی ہے اور وہ ایک ادارے کے طور پر آکے اپنے جو جو پیپرز ہیں اور صرف وہ بتا نہیں رہی کہ ہم نے کیا کیا ہے بلکہ وہ ہر صورت میں مقدمہ جیتنا چاہتی ہے تو الیکشن کمیشن بارحال ایک بہت بڑا اس میں سٹیک اوڑر ہے یہ جو بھی معاملات ہیں گارمنٹ کے علاوہ اور دو باتوں کو میں ذرا یہاں پر دوبارہ ایک ہائلائٹ کرنا چاہوں گا خواجہ آصف کی بھی بات ہوئی اور مریم نواز کی بھی بات ہوئی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ دونوں جو باتیں کر رہے ہیں اس کا اینڈ جو ہے there is darkness at the end of the tunnel وہ کہتے ہیں there is light at the end of the tunnel لیکن یہ جو باتیں کر رہے ہیں اگر امرجنسی کی بات کریں یا وہ یہ کہیں آنی ہاتھوں سے سپریم فورٹ سے نپڑ مازی قریب میں ہمارے پاس ایسی بہت سی اگزیمپل موجود ہے کہ اسی طرح کی لینگویج پپلک گیترنگ میں استعمال کرنے پہ contempt of court کے notices بھی ہوئے ہیں اور disqualifications بھی ہوئی ہیں اگر مریم بی بی کو اس طرح کا کوئی contempt notice issue ہو جاتا ہے اور ان کی disqualification ہو جاتی ہے کسی contempt کی proceeding میں تو پھر اس کے بہت lethal consequences ہوں گے اور اس کے consequences جو ہے وہ ملک کے پورے سیاسی نظام پہ آئیں گے تو میرے خیال میں جب آپ government میں ہیں تو آپ کو چاہیے کہ grace کا مظاہرہ کریں اگر آپ grace کے ساتھ چلیں گے تو شاید آگے سے reaction اتنا پورا نہیں آئے گا اور اگر آپ نے confrontation خود government میں رہ کے وہ کیا کیونکہ دیکھیں میں دوبارہ اس بات کو ذکر کروں گا کہ اس وقت نہیں ہے اگر ان کے پاس مخصوص نشستیں بھی چلی جائیں گی یاد بھی چلا جائے گا تو ان کے اوپر کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا اس لیے کہ ان کا جو فوکس ہے وہ ایجنڈا وہ ہی رہے گا لیکن حکومت پہ بارحال ایک ایک ایمپیکٹ آئے گا اور اگر اسی طریقے سے وہ عدلیہ پہ تنقید کریں گے اور ان کو پارٹی بنانے کی کوش کریں گے تو پھر بارحال یہ سی ٹھیک ہے اگر مریم صاحبہ کو کوئی نوٹس ایشو ہو جاتے تو مجھے عمران صاحب کی بات ابھی دوبارہ یاد آرہی کہ ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے کہ ابھی تو ان کی حکومت بنی ہے ابھی تو وہ وزیر آلہ بن کر کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں خیر کام تو سب کو کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے لیکن بات یہ ہے کس نے کام نہیں کرنا یہ بہت واضح ہو جاتا ہے